ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناجین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجینیازی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے ایسا نقبال کہتے ہیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے حکومت چھین لی گئی اکیاسی فیصد پاکستانی وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں گیلہ پاکستان نے سروے رپورٹ شائع کر دی ملک بھر میں کرونا سے مزید تیز افراد جان بھگ ہلاک افراد کی تعداد نو سو تین ہو گئی جبکہ کرونا متاثرین کی تعداد بیالیس ہزار ایک سو پچھز افراد تک جان پہنچی کیلہ ایک سو اسی روپے فی درجن فروخت ہونے لگا منافق خور بے لگام ہو گئے عوام پریشان عدالت عزمہ نے ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند رکھنے کا حکوم کل ادم قرار دے دیا چیف جسٹس کہتے ہیں سبائی حکومتیں مارکٹیں کھولنے کے لیے وفاق سے رجوع کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ معیشت کا لوگ ڈاؤن کرونا سے پہلے ہی ہو چکا تھا میئر اسلامباد کو جھوٹے الزمات پر موطل کیا گیا حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم سے دھانگلی کے ذریعے حکومت شین لی گئی نواز شریف نے دفاع کے لیے بیرونی دباؤ کو مسترد کیا نواز شریف نے عالمی دباؤ مسترد کر کے پاکستان کے لیے فیصلہ کیا میئر اسلامباد کو جھوٹے الزمات پر موطل کیا گیا اسلامباد میں جو میئر کو حکومت نے غیر آئینی طور پر موطل کیا ہے اس کی فیصلے کی پرزور مضمت کرتا ہوں احسن اقبال کا کہنا تھا ہم معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہے تھے ہم کرونا سے بھی پہلے معیشت کا لاکڈاؤن بھگت چکے تھے پی ٹی آئی معیشت کو مزید تباہ کرے گی ہمیں نہ اہل حکومت سے کوئی تباہ نہیں وہ معیشت بہتر کرے یہ لوگ معیشت کو مزید تباہ تو کر سکتے ہیں کرونا وائرس چائنہ کے شہر موہان سے شروع ہوا جبکہ 18 مارچ کو پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ایک سروے کے مطابق مارچ میں 37 فیصد پاکستانی حکومتی کارکردگی سے ناخوش دکھائی دیئے گزرتے وقت کے ساتھ عوام کی رائے میں ایک یا تبدیلی آئیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں پنجے گارتی جان لیوہ وابا کرونا وائرس دنیا بھر میں خوف کی فضاء گیلپ سروے پاکستان نے صورتحال قدر واضح کر دی مارچ کا سروے مائی کے سروے سے خاصہ مختلف دکھائی دیا سروے کے مطابق 80 فیصد پاکستانی وفاکی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں ہر پانچ میں سے تین پاکستانی اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ وہ یا ان کے گھرانے میں کوئی بھی فرد کرونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے مگر گیلپ پاکستان کے ایگزیکیٹیف ڈائریکٹر بلال گلانی کا کہنا تھا کہ لوگوں میں خوف کم ہونا اچھی بات ہے مگر اس بابا کو سنجیدہ نہ لینا تشویشناک ہے مائی میں ہونے والے گیلپ سروے میں یہ سامنے آیا ہے کہ دس میں سے سات پاکستانی بیروزگاری کا شکار ہوئے جبکہ تین تالیس فیصد پاکستانی اب بھی اس بابا کو لے کر سنجیدہ نہیں سروے کے مطابق پچاس فیصد لوگ کرونا وائرس سے متعلق موبائل پر آنے والے پابلک سرویس میسج کو مکمل سنتے ہیں جبکہ اب بھی ہر پانچ میں سے ایک پاکستانی کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وائرس بیرون ملکی سانسش ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 42,125 تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 30 افراد جاں بھاک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد 903 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو چوہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پندرہ ہزار تین سو چالیس سن میں سولہ ہزار تین سو ستتر خیبر پختون خواہ میں چھ ہزار ایک سٹھ بلوچستان میں دو ہزار چھ سو بانوے گلگت بلتستان میں پانچ سو چالیس اسلام آباد میں نو سو ستانوے جبکہ ازاد کشمیر میں ایک سو بارہ کیسز رپورٹ ہوئے سن میں دو سو ستتر پنجاب میں دو سو ساٹھ خیبر پختون خواہ میں تین سو اٹھارہ گلگت بلتستان میں چار بلوچستان میں چھتیس اور اسلام آباد میں سات مریض جان سے ہا دو بیٹھے رمضان و مبارک کے مہینے میں بھی ناجائز منافع خور باز نہ آئے کیلے کی قیمتوں کو بھی ہاسمانوں پر پہنچا دیا رات و رات کیلے کی قیمت میں سو ربے کا اضافہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ماہ سیام سے قبل سستہ بکنے والا کیلہ رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں مہنگا ہو گیا ناجائز منافع خوروں نے کیلے کی قیمت میں اچانک ہوش ربا اضافہ کر دیا جس کے نتیجے میں کیلہ 180 روپے فی درجن بزار میں فروغ ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک پھل فروش محمد بنی کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے وجہ سے کیلہ پیچھے سے 120 روپے فی درجن کا آیا ہوا ہے اب ہم 150 میں بیچ رہے ہیں 10-20 نہ بچائیں تو کیا کریں ناجائز منافع خور آسانی سے مہنگے داموں پھل فروغ کرنے میں مصروف عمل ہیں انہیں قابو کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک اور پھل فروش محمد عظیم نے بتایا کہ کیلے کے دام منڈی والے بڑھاتے ہیں پھر ہم مہنگا بیچتے ہیں اگر وہ ہمیں سستہ دیں تو ہم بھی سستہ دیں گے لاکڈاؤن کی وجہ سے سب کاروبار ختم ہو گیا سپریم کورڈ نے ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند رکھنے کا حکوم کل ادم قرار دی دیا چیف جسٹس کہتے ہیں 120 پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے کرونا اس خود نوٹس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ جن چھوٹی مارکٹوں کو کھولا گیا وہ کون سی ہیں کیا زینب مارکٹ اور راجہ بزار چھوٹی مارکٹیں ہیں کیا تارک روٹ اور صدر کا شمار بھی چھوٹی مارکٹوں میں ہوتا ہے باقی مارکٹیں کھولی ہوں گی تو شاپنگ مالز بند کرنے کا سیاہ زواز ہے چھوٹے تاجر کرونا کے بجائے بھوٹ سے ہی مر جائیں گے چیف جسٹس نے رمانس دیے کہ کیا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے کرونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا نہیں چاہتا کیا وابا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گی چیف جسٹس نے کمیشنر کراچی کو دکانے اور مارکٹیں سیل کرنے سے روپتے ہوئے رمانس دیے کہ دکانیں سیل کرنے کے بجائے ایسو پیس پر عمل کرائیں جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھولنے کے لیے سبائی حکومتیں وفا کی حکومت سے روچھو کریں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات مگر اس بریک کے بات لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے